اسلام علیکم ناظرین آپ سب کا استقبال ہے ہچین نیوز میں میں آپ کا حس محمد عزاردین آئیے بڑھتے ہیں تفصیلات کے جانے ہچین نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم خبرنامے پر گجرات اسمبلی انتخابات کے لیے منلی ستحاد المسلمین نے کلپیش بھائی سندھا کے نام کا اپنے امیدوار کے طور پر اعلان کیا ہے وہ امائیم کے گجرات اسمبلی انتخابات کے لیے پاٹی کے دوسرے ہندو امیدوار ہیں منلی ستحاد المسلمین نے آج گجرات اسمبلی انتخابات کے لیے مزید تین امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا ذرائع کے مطابق وڈگام سے کلپیش بھائی سندھا صد پور سے عباز بھائی نوٹ سولا اور ویجل پور سے زینب بھی شیخ امیدوار ہوں گے اسد الدین اوویسی گجرات انتخابات کے دوران مسلم اور دلت ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں منلیس نے دوہزار اپکیس میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں چھبیس نشستوں پر کامیابی حاصل کی تھی دوسری جانب مئی دوہزار بائی سے اسد الدین اوویسی لگاتار گدرات کا دورہ کر رہے ہیں تلنگانہ انرائی فورم ریاض نے ہیدرابان سے تشریف لائے امائیم خائد عبدالحنان کے خیر مخدمی تقریب کا احتمال کیا ہنان صاحب نواب صاحب کنٹا ڈیویجن کارپوریٹر شینی خاتون کے والد ہیں وہ بعد ادائیگی عمرہ ریاض آئے تھے ان کی ٹیم نے اس کے صدر عبدالجبار کی ٹی این آر آئی ایف خیادت میں ریاض کے شالیمار ریسٹورنٹ میں ہنان کی تہنیتی تقریب کا انتظامات کی نگرانی کی اس موقع پر حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے عبدالحنان نے امائیم کی خیادت ہمیشہ مسلم کمیونٹی کی تعلیمی اور معاشی ترقی کے لیے فکر مند رہتی ہے منجلس نے بہت سے تعلیمی ادارے خائم کیے اور ان اداروں سے فارغ طلبہ ملک اور بیرون ملک برسرکار ہے دگر سیاسی جماعتوں کے مسلم رہنما مسلم کمیونٹی کے مسائل پر بات کرنے سے کتراتے ہیں جبکہ امائیم کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی پارلیمنٹ کے فلو لیڈر ٹی وی چینل سوشل میڈیا اور اغبارات جیسے تمام پلیٹ فارمز پر اپنی آواز بلند کرتے ہیں انہوں نے کہا برطانوی وزیراعظم ریشی سنگ نے ہندوستانی نوجوانوں کو خوشخبری سنائی ہے برطانوی وزیراعظم نے ایک نئی ویزا اسکیم کو گرین سگنل دے دیا ہے جس کے تحت ہندوستان سے ہر سال تین ہزار نوجوان پیشاور افراد کو برطانیہ میں کام کرنے کی اجازت ہوگی برطانیہ کے دعویٰ ہے کہ ہندوستان اس قسم کی اسکیم سے فائدہ اٹھانے والا پہلا وزیراعظم نیشنل ملک بن گیا ہے واضح ہے کہ گزشتہ سال دونوں ممالک کے درمیان اس تعلق سے محایدہ پر دستخط کیے گئے تھے آج یو کے انڈیا ینگ پروفیشنل اسکیم کی تصدیخ ہو گئی جس میں اٹھارہ تا تیس سال کے عمر کے ڈگری یافتہ ہندوستانی شہریوں کو دو سال تک برطانیہ میں رہنی اور کام کرنے کا موقع فراہم ہوگا اردو مسکن خلوت خواجہ شوق حال میں کلرات اردو ایکڈمی جدہ کے حیدرباد چیپٹر کے زیر احتمام تنظیم صدر محترم شیخ ابراہیم صاحب کی صدارت میں ایک شاندار و یادگار جلسہ تخصیم اسنات برائے کامیاب نووت طلبہ و طالبات و اسا تیزہ اردو دانی امتحانات منقض منجانی بروز نامہ سیاست اور بیسٹ ٹیچرز آوارڈ منقض جس میں ممتع سیاسی سماجی صحافتی وہ علمی شخصیات میں شرکت فرمائی جن میں خابل ہے ذکر مخطرم خلیخوڈ رحمان صاحب ٹیارس خائد مخطرم سید فازل حسین پرواز صاحب ایڈیٹر ہفتہ وار گوہ محترم سید خواجہ مکرم صاحب ڈپٹی ڈی ای او محترم سلیم فاروخی صاحب سرپرس محترم سید غازی الدین صاحب ٹیچر محترم رفض صدیخہ صاحب کے علاوہ دگر ذمہ داران اور محترم فرید سہر صاحب نے شرکت کی راستیا سوم سیوک سنگ آر ایس ایس کے سربراہ موہن بھگوت نے منگل کو کہا کہ ہندوستان میں رہنے والا ہر شخص ہندو ہے اور تمام ہندوستانیوں کا ڈی این اے ایسا ہے موہن بھگوت نے کہا کہ کسی کو بھی اپنی رسومات ادا کرنے کے طریقے بدلنے کی ضرورت نہیں ہے آر ایس ایس سربراہ نے یہ بات چھتیزگڑ کے سرگوجہ زلے میں امبی کپور کے دفتر میں سوم سیوکوں کے ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہی آر ایس ایس کے سربراہ موہن بھگوت نے اس بات کا یادہ کیا کہ ہندوستان میں رہنے والا ہر شخص ہندو ہے ہیدرباد کے پرانے شہر میں بم رکھے جانے کی جھوٹی اطلاع ہیدرباد کے پرانے شہر میں کل رات اس وقت سنسنی پھیل گئی جب ایک شخص نے بم رکھے جانے کی جھوٹی اطلاع دی رات دس بجے کے خریب یہ اطلاع دی گئی کہ سنتوش نگر آئیے سدن چورہے کے بعد بم رکھا گیا ہے جس کے ساتھی پولیس نے چوکسی اختیار کی اور تلاشی لی تاہم یہ اطلاع جھوٹی ثابت ہوئی جس کے بعد تمام نے راحت کی سانس لی پولیس نے فون کرنے والے شخص کی شناخص سنتوش نگر کے رہنے والے محمد اکبر خان کے طور پر کی اور اسے گرفتار کر لیا ملزیم کو اٹھارہ دن کے لیے جیل بھیز دیا گیا ٹولی وڈ کے سپر اسٹار کرشنا کا دہانت ہو گیا ہے ان کی عمر 89 برس تھی خرابیہ سہد کی وجہ سے کل انہیں ہیدر آباد کے گچی بولی میں واقع خانگی ہاسپیٹل میں شریک کروایا گیا تھا فلم اداکار کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا تھا صبح کی اولین ساتھوں میں انہوں نے آخری سانس لی ڈاکٹرز نے بتایا کہ کرشنا نے صبح چار بچ کا نو منٹ پر آخری سانس لی ان کے دہانت کی تلاقے ساتھی فلم انڈرسٹی میں غم کی لہت دوڑ گئی کئی اہم شخصیات نے فلم اداکار کی موت پر گہرے رنج کا اظہار کیا ریاست تلنگانہ زل کمرن بھیم آسیت و آباد میں شیر کے حملے میں ایک کسان ہلاک ہو گیا موانی کیڈی منڈل کے چوپنگڑا پنچائت کے تحت خانہ پور گاؤں کے رہنے والے بھیموں نامی کسان پر شیر نے آج حملہ کر دیا جس کی وجہ سے موقع پر ہی اس کی موت واقع ہو گئی مخامی افراد کا کہنا ہے کہ شیر اسے کچھ دور تک گھسیرتہ ہوا لے گیا آس پاس کے چرواہوں کی چیخ و پکار پر شیر بھیمہ کی ناش کو چھوڑ کر فرار ہو گیا مرہوم کے پسمندگان میں اہلیا اور پانچ بچے ہیں محکم جنگلات کے حکام نے مخام واقع کا معینہ کیا حکام کا خیال ہے کہ مہراسترہ سے آنے والے شیر نے کسان پر حملہ کر دیا ہے سلحال کے لیے اس خبرنامے میں بس اتنا ہی دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل ایکن کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر قبر آپ تک پہلے ملے